موسیقی 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 خامیاب رہے پھر حال راجے میں محض سرکاری ستر اور سرکاری مدد سے محض پندرہ ہزار ہیکٹر ایریا میں قریب 38 ہزار کسان ہی جیوک خیتی کر رہے ہیں جبکہ کرشو ویبھاگ کے مطابق راجے میں قریب 207 لاکھ ہیکٹر ایریا بوائی کے کام آتا ہے کسانوں کو پرشکشن پردرشن اور جیوک انشینٹیو کے نام پہ تیار کرنے کی کاریوائی جو ہے وہ بھی باغ دوارہ کی گئی ہے یہ سات آٹھ سال کے بعد میں اب جا کر کے ہم تھوڑا گمبر ہوئے ہیں مانینہ یہ منتری مہد نے ڈونگرپور کو پورن روپ سے جیوک کی گوشنا بھی کری ہے سکم میں ایک اسٹیٹ ہے تو سکم اور راجستان کی پریشتیزم تھوڑا انتر اتنا ہے کہ وہاں جوت چھوٹی ہیں محنت زیادہ ان سے کرتا ہے ہمارا کسان لیکن وہاں پہاڑی ایریا ہے ہمارا ملشت لیے اور کھلا ایریا ہے اس کو آدار مانتے ہوئے لیکن اب آنے والے چار پانچ سال میں ہم نشت طور سے پورے راجستان کو جیوک تانے کی طرف جو ہے وہ اگرسر ہو گئے ہیں بات کریں نیجی سیکٹر میں ہونے والی جیوک کھیتی کی تو جیوک کھیتی سے جڑی ایجنسی ایپیڈا کی مطابق راجستان میں ستر ہزار ہیکٹیر ایریا میں کسان بینا کسی مدد کے اورگینک کھیتی کر رہے ہیں یعنی صاف ہے کہ سوبے کے کرشی مہکمے کے جیوک کھیتی کو بٹھانے کے تمام جتن پیل ہو گئے ہیں کرشی مہکمے نے مارکیٹنگ کے شیطر میں زرہ بھی روچی نہیں دکھائی جس کے چلتے کسان اورگینک کھیتی سے تیار اتباد آخر کہاں بیچے اس کے ڈر کے چلتے اورگینک کھیتی کے پنڈی کو اپنایا ہی نہیں وہیں کسانوں کو اورگینک کھیتی پروڈیکٹس کے سرٹیفیکیٹ دینے کے لیے جیوک پرمانک سنسطھا کا گٹھن تو کر لیا لیکن سنسطھا کے ریکارڈ کے مطابق اب تک قریب پنترہ ہزار سرٹیفیکیٹ ہی جاری کر پائے لیکن جو سرکاری سنسطھا ہماری سنسطھا ہے وہ فیس کم لیتی ہے لیکن وہ اتنا اپروچ نہیں کر پاتا کیونکہ کارن یہ ہے کہ ریموٹ ایریا میں وہ دیپور کے آس پاس والے ایریا تو یہاں آ جاتے ہیں لیکن پھر بھی جیسے اب موڈی سرکار کے سخت ندیش ملنے کے بعد سینٹر کی پرمپراغت کرشیوکاس یوجنا کو راجستان سرکار نے اپنایا ہے جس کے تحت گیارہ زیرو میں کلسٹر بناتے ہوئے آٹھ ہزار ہیکٹر میں شد روپ سے جیوک کھیتی کرنے کا دعویٰ کیا گیا دھونکرپور کو پوری طرح سے جیوک کھیتی والا زلہ بنانے کی گھوچنا کر دی گئی لیکن سوال ہے کہ آخر پندرہ سالوں میں چانس کروڑ روپے کھرچ کر کے بھی کسانوں کو جیوک کھیتی کی پرتی جاک روپ نہیں کرنے والا کرشن محکمہ اب کیسے خامیابیں حاصل کر لے گا دراصل جیوک کھیتی میں قریب تین سال کے بعد بہتر پیداور کا ریزرٹ سامنے آتا ہے لیکن جیوک کھیتی سے تیار اتپادن کا پیزہ بھی کسانوں کو خوب ملتا ہے لیکن کسانوں کے جہن میں ایک رشو ویبھاگ یہ بات بیٹھا ہی نہیں پایا وہیں جو کسان جیوک کھیتی کر رہے ہیں وہ اپنے سطر پر ہی اوپن مارکٹ میں مال بیچ رہا ہے اگر ویبھاگ خرید کا کوئی سسٹم کرے تو کسان بھی روچے دیکھائے لیکن ویبھاگ نے اپنے کس دشاں میں کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے مطلب صاف ہے کہ پندرہ سال کا سفر ضرور ہے لیکن ادھورا ہے جیپور سمباداتا دینیش ٹانگی کے ساتھ کنم شرما واسٹ انڈیا پورے ماملے کو اور بہتر دھنگ سے سمجھنے کے لیے ہمارے سمباداتا دینیش ٹانگی نیوز روم سے ہمارے سجڑ گئے ہیں ان کا روح کرتے ہیں دینیش یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جو اورگانک فود ہوتے ہیں جو سبزی ہوتی ہے وہ صحت کے لیے بہت اچھے ہوتی ہے جیوی کھیتی کو بڑھاوا دینا ہے لیکن پندرہ سال کا یہ جو سفر ہے وہ ابھی بھی ادھورا ہے آخری سے کیسے سمجھا جائے جی بلکل یہ سب کو پتا ہے کہ جیوی کھیتی سے تیار جو بھی اتپاد ہوتا ہے وہ شریر کے لیے بہتر اچھا ہوتا ہے اور ان سمباد میں جو ہے باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں من سے نیتا بھی اور جو ہے خوب بات کرتے ہیں جیوی کھیتی کریں گے لیکن جتنی باتیں ہوتی ہیں اس کا اگر تھوڑا سا بھی کھیتوں پر کام شروع کر دیا جائے تو جو انداتا ہے وہ آرثی گروپ سے تو کافی مضبوط ہوئی سکتے ہیں ساتھ ہی جو لوگ اس طرح کی سبجیاں اور جو پروڈیکٹ ہے کھاتے ہیں ان کا بھی جو ہے بہتر سواستے ہوگا کیونکہ سری گگانگر اور ہرمانگڑ میں ایک جو پنجاب سے ایک کینسر ٹرین کا نام چل چکا ہے راجسائنی خات سے تیار کیس طرح جو ایفیکٹ بوڈیز پر پڑھ رہے وہ الگ بات ہے لیکن راجستان میں پندرہ سال پہلے جو ہے سی ایس راجن جو ہے اس کے جو کمیشنر تھے اگری کلچری واقعے انہوں نے جو ہے اس کی جو ہے نیو رکھی تھی کہ راجستان میں اس طرح کے جیوی کھیتی کا پریوگ شروع کیا جائے لیکن دو جار ساتھ تک کہہ سکتے ہیں کہ باتیں خوب ہوئی اور کسانوں کو میچ ٹریننگ دینے سیر سپاٹا کرانے اور جو گوبر خات کی یونیٹ ہے ان کو لگانے کے لیے کام ہوا لیکن پھر بھی کھیتوں پر جو ہے نہیں پہنچ سکا اور اس سے سب سے بڑی کمجوری یہ رہی کہ جو جیوی کھیتی سے کسان جو اتپادن کرتا ہے اور جو اتپاد تیار کرتا ہے وہ کافی جو ہے اس کی کوشٹ جو ہے بہت آتی ہے لاغت بہت زیادہ آتی ہے اگر آپ سمجھیں کہ سو روپیے جو سبزی منڈی میں ٹرمائٹر ملتا ہے اسے جیوی کھیتی سے تیار کرتے ہیں تو پھر چار سو روپیے کلو میں وہ کسان بیچتا ہے اسے میں اس مال کو وہ کہاں پر بیچیں اوپن مارکٹ میں بیچنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کرسی بھاگ نے ایک سنستہ منا دی ہے جو انہیں ایک سرٹیفیکٹ دے دیتی ہے کھیت کا ویجٹ کرتی ہے دنیش یہاں پر اس کا اتپادن بہت زیادہ کم ہو رہا ہے جتنے ہزار ہیکٹیر پر اس کا اتپادن ہونا تھا وہ نہیں ہو پا رہا کیا اس کی ایک وجہ مانا جائے کہ اس کی خپت بہت زیادہ آتی ہے جی بلکل دیکھیں راستان میں دو سو باسٹ لاکھ ہیکٹر ایریا ہے جو بوائی کے کام میں آتا ہے کرسی بھاگ کے ریکوڈ کے مطابق اور مہج پندرہ ہزار ہیکٹر زمین میں کرسی بھاگ اور سرکاری مدد سے جو کسان ہے جیوی کھیتی کر رہے ہیں اس میں پروڈیکشن کتنا آتا ہے یہ ریکوڈ اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور نیجی چھتر میں کسان اپنے دم پر جو ہے ساٹھ ہزار ایک ہیکٹیر ایریا میں جو ہے جیوی کھیتی جو کر رہا ہے لیکن پھر بھی کسی بھاگ جو ہے ایک بھروسہ یہ دے پاتی کہ آپ جیوی کھیتی سے یہ اتپادن کریں پیداوار کریں آپ کو زیادہ پیسے ملیں گے لیکن کہاں وہ بیچے اس کا کوئی بھروسہ دلان نہیں پائے کوئی ایسا مارکیٹنگ سسٹم جو ہے ڈبلپ نہیں کر پائے تاکہ جو کسان کو بہتر جو ہے اپنی پیداوار کا پیسہ مل چکے کیونکہ کسان جو ہے ہر سال پروڈیکشن جو ہے چاہتا اسے میں کیونکہ جیوی کھیتی سے ہے تین سے پانچ سال جو ہے پروڈیکشن میں وقت لگتا اتنا کسان کے پاس جو ہے وقت نہیں ہوتا کیونکہ کافی پیسوں کی ضرورت اسے ہوتی ہے ایک سال میں اسے جو ہے پیداوار ہر حال میں چاہیے کیونکہ گھر پر اس کے کافی کام ہوتے ہیں بلکل اس لیے پندرہ سال ہو گئے ہیں لیکن وہ جو اثر جو نظر آنے والا تھا وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ تین سال یہاں پر لگتے ہیں شاید اتنا لمبا انتظار ہماری یہاں کے کسان نہیں کر باتے کافی گریب کسان خود کو یہاں پر مانتے ہیں کیونکہ ان کو پیسی کی ضرورت ہوتی ہے دوسری طرف یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو انسٹیٹوٹ ہیں سرکار انسٹیٹوٹ وہ بہت سستے ہوتے ہیں لیکن پرابیٹ اگر آپ انسٹیٹوٹ میں جاؤ گے تو وہ بہت زیادہ مہنگے ثابت ہوتے ہیں اس کے بعد بھی کسان اس سے رکھ کیوں نہیں کر رہے کیونکہ اگر ٹریننگ مل جائے گی پرسکشن اگر ان کو مل جاتا ہے اور ایک بار وہ جیوک کھیتی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو شاید بہت تائیت میں اس کی مانگ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی کیا مارکٹنگ اور جو ایک پبلیسٹی یہاں پر کہا جائے اس کھیتی کو لے کر وہ یہاں پر ناکافی ثابت ہو رہی بلکل جو کرسی وہاں گئے یا سرکار ہیں انہوں نے باتیں بہت زیادہ کی اگر اتنا دھیان وہ کسانوں میں جاگ رکھتا لانے یا پرسار پرسار پر دیتے تو جرور جو ہے کسان یقین کرتا ہے جیوی کھیتی کی قدم بڑھاتا لیکن مہج ٹریننگ دینے سے نہیں ہوتا کیونکہ جیوی کھیتی میں تکنی کی روپ سے جو ہے کھیت میں کئی طرح کے کام کرنے پڑتے ہیں آج پاس کسی بھی کھیت کی جو ہے میٹی ہے پانی ہے یا پھر ہوا کے ساتھ جو انہے کسی طرح کے جو بیکٹیریہ آتے ہیں وہ اس کھیت میں نہیں آنے چاہیے اور ایک جو ہے کرسی ویگیانکوں کی دیکھ ریکھ میں اس پوری جیوی کھیتی کو انجاب دیا جاتا ہے تو وہ کسان کے جو ادھیکتر کسان انپڑ ہوتے ہیں جو کھیتی سے جڑے تو وہ اتنا رسک جو ہے نہیں لیتا ہے تو ایسے میں پورا جو ہے کرسی ویگیانک اور کرسی واقعی جیمہداری بڑھ جاتی ہے کہ کس طرح اس کو ہے پروتسائیت کریں لگاتار جو ہے وہ جیوی کھیتی کو بڑھائے آج پاس گاؤں میں بھی وہ تاکہ اس کا پرچار کریں لیکن کسان کے یہ در پیدا ہو گیا کہ میں کھیتی کر بھی لیتا ہوں کرس لے کر یا پھر انہی طریقے سے تو اس اتپاد کو کہاں بیچے اس کے پاس چومو یا جیپور جیسی منڈیوں میں آکے بولی لگائے پھر کون خریدے گا وہ اپنا پرمان پتر ہاتھ میں رکھے گا اس کو نہیں مل پاتے لیکن اگر پورے ماملے کو دینیش یہاں پر سمجھا جائے تو جیوی کھیتی کیا کسانوں کے لیے گھاتے کا سودا ہے یا فائدے کا سودا اگر اسے اچھے طریقے سے چلایا جائے جو چھوٹے کسان ہیں جن کی پانچ بگا زمین ہیں ان کے لیے تھوڑا جو جیوی کھیتی کرنا کہہ سکتے ہیں کہ گھاتے کا نقصان ہے لیکن جن کے بڑی زمین ہیں پیسے والے کسان ہیں ان کے لیے جیوی کھیتی جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ کافی اچھا آئی کا جریعہ بن سکتی ہے کیونکہ جو پروڈیکشن ہے اس کی چار سے پانچ گناہ زیادہ قیمت اسے مارکٹ میں ملتی ہے تو شروعات میں جرور اسے دو سے تین سال محنت کرنی پڑے گی شارعرک طور پر اور آرثک روپ سے کافی پیسہ خرچ ہوتا ہے لیکن جب اس کو جو پیسہ ملتا ہے وہ کافی ہوتا ہے اور بھارت سے بہار بھی جو ہے اس کا مال ہے بھیجا جاتا ہے اس کے لیے کئی سستائیں منی ہیں لیکن اس میں بھی ایک دکھ کی بات ہے ادھیک تر جو جیوی کھیتی سے جوڑی سستائیں ہیں وہ نیجی چہتر سے جوڑی ہوئی ہیں سرکاری ایجینسیز بہت کم کام کرتی ہے تو ایسے میں کہہ سکتے ہیں کہ کسان کو ابھی سرکاری اس طرح پر پورا بھروسہ نہیں ملا کہ وہ جیوی کھیتی ہے جو شروع کریں بلکل دینیش اکھری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ پندرہ سال کچھ گئے اگر سالوں کو کاؤنٹ کریں تو کرشے بیبھاگ اس سال پندرہ سال ہونے پر ایک اپنی اپلپ دھی مان رہا ہوگا بلکل پردھان منتری نریندر مہدی ہے وہ ایک پرمپراغت کرسی یوجنل آئے جس کے تحت راجستان میں ایک جو ہے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر گیارہ جلوں کا چین کیا گیا اور ان میں ایک کلسٹر بنائے جائیں گے اور ایک ٹارگیٹ تائی کیا گیا کہ اتنے جو ہیکٹر ایریا ہے وہاں صرف اور صرف جیوی کھیتی ہو جائے گی ایک جلے ایک گاہ اور ایک تحصیل کو آپ جیوی کھیتی کے روپ میں پونٹے اسے گھوشت کرے تو یہ اس کے لیے سبسیڈی جو ہے کہ اندر سرکار سے پیشہ مل چکا ہے سب جو ہے ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی میچ کہہ سکتے ہیں جلے کی گھوشنا جرور کی ہے دونگرپور کو پونٹیا جیوک جلہ بنایا جائے گا لیکن دھراتل پر اس کے ریزلٹ جو ہے آگامی تین چار سال سے آتے ہیں اور موڈی کے اس ٹارگیٹ کو یہاں کا کرسی باگ کیسے لیتا یہ بھی گھوڑ کرنے والی بات ہوگی بلکل دینیش اور اس لیے دوسری راجیوں کی اگر تلنا کرے اور ہمارے راجے کی تلنا کرے تو سرکار کی بے رکھی بھی اسے کہا جائے گا اور چاہے دیش کے پردھان منتری بہت زورو شورو سے اسے بڑھا ہوا دینے کی بات کرتے ہو لیکن زمینی سطر پر اس کی حقیقت واقعی کچھ اور ہی نظر آتی ہے بہت شکریہ دینیش تمام یہاں پر جانکاری دینے کے لیے چلیے خبروں کا سلسلہ لگا تیار جاری ہے فیلال وقت ایک چھوٹے سے بریک ہے لیکن آپ کہیں مجھ جائے گا کیونکہ بریک کے بعد بھی ہم بات کرنے والے ہیں ان کسانوں کی جن پر ایک بات پھر سے مار پڑی چھوٹے سے بریک کے بعد